موسیقی ہم نے خود بھی بیٹری کیا ہے کپس دوئیں ایکیس بہن بھائیں ہیں تو آپ کیسا فیل کرتے ہیں بلکل مجھے بہت اچھا لگتا ہے بہت خوشی ہوتی ہے پور یوکی میں ماسر پینچائز دی چکا ہوں دس اوٹلیٹ موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کی میزبان صدرہ راؤ اور آپ دیکھ رہے ہیں چانل ففٹی ون ناظرین پروگرام ہارٹ سٹوریز میں آپ کو خوشام عدید کہتی ہوں اور آج بھی میں لے کے آئیں ہوں آپ کے لئے ایک زبردست انٹرسٹنگ موٹیویشنل سٹوری اور آپ کو آج ملواؤں گی ایک ایسی شخصیت کے ساتھ جو کہ اپنی محنت کے بلبوتے پر انہوں نے سچا ینگ ہے جن کے صرف بائیس سال کی عمر میں جو ہے ایک کامیابی حاصل کی ہے اور انہوں نے جو پہچان جس پہچان کی وجہ سے وہ مشہور ہوئے ہیں اس کو ابھی تک قائم دائم رکھا ہے تو بغیر آپ کو ویچ کروائے ہوئے میں آپ کو ملواتی ہوں عرشت خان صاحب سے السلام علیکم وآلیکم السلام آپ کیسے ہیں کیا حالیں بہت پیارے لگ رہے ہیں اور ہماری حشقسمت ہی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں تینکیو سو مچ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بالکل ٹک ٹاک اچھا جی آپ کی سٹوری شروع ہوتی ہے دو ہزار سولہ کے اینڈ میں جب آپ کو ایک پکچر وائرل ہو جاتی اور آپ کو خود بھی پتہ نہیں چلا کہ وہ کیسے ہی وائرل ہو گئی اور اس کے بعد اچھا سب لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اچانک سے پکچر وائرل ہونے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوئے لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ آپ محنت کرتے تھے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ شائے بناتے تھے ایک ہی گیتل میں کتنی بار شائے بنائیں اس کے بعد ایک ارننگ کھٹے تھے لیکن اس میں بھی محنت ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اللہ پاک کو کون سی کب محنت پسند آ جاتی ہے یہ وہی جانتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اسی کی ایک کوئی تھا کرشمہ ایک تو بہانہ بن جاتا ہے تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں دکھیں محنت بھی ہے قسمت بھی ہے قسمت بھی کیا سکتے ہیں محنت بھی کیا سکتے ہیں اور اپنے والد اور والدہ کی دعائیں بھی ہو سکتی ہیں سب سے پہلے تو اس کا جبیریہ علی جو ہے اس کو اللہ تعالی نے ایک نظریہ بنایا اور بیجائے میرے پاس پکچر بنانے کے لیے باقی محنت بھی ہے ماں باپ کی دعائیں بھی ہیں اور قسمت بھی ہے اچھا کیسا لگتا ہے آپ کو کہ پہلے آپ خود شائع بناتے تھے اس کے بعد ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ویٹرز کام کر رہے ہوتے ہیں تو کیسا ایک دل میں کیسی فیلنگ آ رہی ہوتی ہے دکھیں محنت مزدوری کرنا کوئی بھوری چیز نہیں ہے ہم نے بھی کیے ہم نے خود بھی جو ہے نا بیٹری کیے کپس دوئیں چائے بنائی ہے محنت کا ٹائم جو ہمارا مشکل ٹائم تھا وہ گزر چکا ہے ابھی یہ لوگ جو کر رہے ہیں ان کا مشکل کا ٹائم ہے انشاءاللہ ان کا بھی گزر جائے گا ایک نایک دن انشاءاللہ کیونکہ ہر ایک انسان کو اللہ تعالی نے ایک چانس دیتا ہے اگر وہ اپنی اچھے طریقے سے یوز کریں تو آپ کے بھائی ایکیس بہن بھائی ہیں تو آپ کیسا فیل کرتے ہیں مطلب آپ کے والد صاحب نے دو شادیاں کی ہیں آپ کے سگے سارے ایکیس بہن بھائی ہیں دیکھیں سگے تو نہیں ہیں ایکیس بہن بھائی والد صاحب نے دو شادیاں کی ہیں دونوں سگے اور سوتیلے دونوں ایکیس ہیں دونوں ملاگے ایکیس ہیں تو آپ کو تنگ نہیں کرتے ہیں جب آپ گھر جاتے ہیں تو ایک پورا حجوم سا مطلب بڑی فیملی لائک آپ کو پسند آتا ہے ان کے ساتھ کھٹی بیٹی باتیں ہوتی ہیں سائر سی بات ہے فیملی میں اور چلتا رہتا ہے تو کافی انچوائے گرتے ہوں گے جب آپ گھر جاتے ہوں رکھیں انسان سے پیار کرنے والا کبھی بھی تنگ نہیں ہوتا انسان سے بے شک وہ اس کا دشمنی کیوں نہ ہو یہ تو پھر بھی خیر میرے بین بھائی ہے تو بالکل مجھے بہت اچھا لگتا ہے بہت خوشی ہوتی ہے اکثر تو میں کوشی کرتا ہوں کہ جلد سے جلد میں اپنا آفیس کلوز کر کے نکل جاؤں پر کیا کریں مجبوری ہوتی ہے آپ کو کیفے میں نے دیکھا ہے بہت زیادہ آپ نے کلچرل کام کروایا ہویا ہے سارا بلکل اگر آپ چاہتے تو یہاں پر بڑا ہی وی ای پی کلچر کا بنا سکتے تھے لیکن آپ نے کلچرل ویلیو کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے بڑی زبردار سٹی سائنگ ایسا لگتا ہے کہ بندہ کسی واقعی کسی گاؤں میں آ گیا ہے اور ہر چیز ویسی پرانی پران نظر آتی ہیں جو کہ بڑا ہی انٹیک اور یونیک سال لگ ہے مجھے خود بھی بہت اچھا لگے تو کیسا یہ آپ کا اپنا تیم تھا یا تیم ورڈ تھا دیکھیں یہ روایتی چیزیں یہاں پر روایتی ڈیزائن کرنا یہ تو ہم لوگوں نے اپنی ہماری ٹیم ایک میٹنگ کر کے میں نے ان کو یہ کہا کہ روایتی چیزیں یہاں پر رکھی جائے گی باقی ڈیزائن جو ہے یہاں کا جتنا بھی ڈیزائن ہوا ہے کازم صاحب نے کیا ہے اس کا کریڈٹ جتنا بھی ہے وہ ٹوٹلی میں کازم صاحب کو دیتا ہوں کہ اس نے اتنی اچھے طریقے سے اس نے دیزائن کیا بہت اچھا لگا مجھے تو ماشاءاللہ سے اس کے علاوہ تو اب اب تو ماشاءاللہ سے فرنچائز بھی دیتے ہیں آپ کی تو یوکے میں بھی ہے آئی ٹین میں اس کے بعد یہ ہے مری میں بھی پچھلے دنوں میں میں نے آپ کی وی لوگنگ بھی ایک دیکھی تھی مری میں گئے ہیں چائے پکوڑا اور بڑا انٹوائی کیا آپ نے اس حوالے سے کیا گنا چاہیں گے ویورس کے ساتھ جی ضرور بلکل دیکھیں میں نے برینڈ لونچ کی بھی الحمدللہ ہمارے پاکستان میں چار بانچ ہے اور یوکے میں ماشر پینچائز دے چکا ہوں دس آٹلیٹ بہت اچھا چال ہے بہت اچھا چال ہے میں اپنی ویورس کو جتنے بھی دیکھنے والے ہم سب کو یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنی میند کریں اور ایک نیک اونر سیکھیں سب سے پہلے ایڈوکیشن ضروری ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ کی جو اخلاق ہے آپ کی میند ہے وہ رنگ لے کے آتی ہے اگر آپ کے اندر اخلاق نہیں ہے بے شک آپ کے پاس ڈگریہ پڑی ہوگی آپ کی وہ ڈگریہ کوئی کام نہیں آتی اگر آپ کی اخلاق ٹھیک نہیں ہے اخلاقیات آپ کی بول چال سے ہی آپ کا ایک پرسنیلیٹی ڈیولپ ہوتی ہے اور اچھے جتنا زیادہ آپ اچھا بولنگی اچھے تعلقات رکھتے ہیں تو اتنی آپ کو کامیابی بھی ملتی ہے اچھے تو یہ بتائیں کہ آپ اسلام آباد میں اتنے ٹائم سے ہیں تو مطلب کچھ سے کبھی آئیڈیا آیا تھا کہ کچھ ایسا کرنا ہے یا دل میں کبھی ایسا خیال آیا ہو کہ کبھی میرا ایسا کچھ ہوگا مطلب ہوتا ہے نا گرڈ پیلنگ ہوتی ہیں کبھی کبھی آپ کا دل میں آجاتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ ایسا ہوگا یا میں نے کچھ بڑا پلان کرنا ہے ایسا کبھی ہوا آپ کے ساتھ دیکھیں پہلے کبھی کبھی مطلب سوچتے تھے انسان تو وار ٹائم سوچتا ہی رہتا ہے کسی چیز کے بارے میں سوچا ہے کبھی اکیلے میں بیٹھ کے تنہائی میں بیٹھ کے لیکن کبھی خواب بھی نہیں دیکھی تھی کہ ایک 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 ہوگا تو الحمدللہ اللہ کا شکر اللہ تعالی نے سب کچھ دے دیئے بڑے اچھے طریقے سے دے رہے اور بڑے اچھے طریقے سے چل رہیں یہاں پہ انشاءاللہ یہ جو کیفے جو میں نے برینڈ لونچ کیا تھا وہ میں نے اس لئے لونچ نہیں کیا کہ میں یہاں سے کماؤں گا ایک کیفے ہے وہ الحمدللہ میرا اچھے خاصہ اس سے گزارا ہو جاتا ہے جو باقی میں نے جو برینڈ لونچ کیا وہ اس لئے لونچ کیا ہے کہ اس میں ہماری یوت جو ہے بہت پڑی لکھی بھی ہوتی ہے ان کے پاس جوپس نہیں ہوتی ہے ابھی ماشاءاللہ ہمارے چارس کیفے میں کم سے کم پیپٹی دو سیونٹی لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں ورک کر رہے ہیں تو ان کی بھی ریزک لگ گئی ہے اللہ تعالی نے لگا لی ہے تو اسی وجہ سے میں نے اپنا بورا برینڈ لونچ کیا ابھی بھی ہم پرنچائز دیتے ہیں کافی لوگ اپروچ بھی کر چکے ہیں کر بھی رہے ہیں بہت چیز بھی ہو رہی ہے لہور کراچی رسلاباد ملیشیا مزاپراباد انگلیند مطلب کافی زیادہ لوگ مطلب کہ آپ کا نیشنلی بھی ہے اور انٹرنیشنلی بھی ملک سے باہر بھی ہے برونے ملک بھی آپ فرنچائز وغیرہ دیتے ہیں اچھا آپ نے موڈلنگ ایکٹنگ کریئر آپ کا سٹارٹ ہوا تو وہ پریویئیس جو لائف تھی وہ زیادہ آپ کو پسند تھی یا آپ کی ابھی پہلے آپ سفر کرتے تھے ویگن وغیرہ میں اور اب آپ سفر کرتے ہیں اپنی گاڑی میں تو کیا اس پارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ لائف آپ کو زیادہ پسند تھی یا یہ والی لائف کیا اس میں فرق کیا ہے دیکھیں موڈلنگ اور ٹنگ تو میں ابھی بھی کر رہا ہوں اور اپنے لائف کے پارے میں پوچھا جو پہلے کی لائف تھی اور اب کی جو لائف ہے اس میں چینجنگ تو کچھ بھی میں لے کی نہیں آئے سیم ہی لگتا ہے انجوائی اس میں بھی کرتا تھا اس میں بھی کرتا ہوں لیکن اس میں زیادہ انجوائی جو کرتے تھے ہم لوگ وہ یہ کرتے تھے کہ کچھ بھی پہن کے گر سے باہر نکل جاتے تھے لیکن اس ٹائم جو ہے ان ار ایک چیزوں کا خیال رکھنا چاہتا ہوں پرس ٹائم ہم جب پہنی تھی شیروانی تو وہ ایکسپیرینس کیسا تھا وہاں پہ چاہتا تھا اچھا ایکسپیرینس تھا ماشاءاللہ بہت اچھا ہوا اور بہت اچھا بھی لگا شادی کے بارے میں آپ نے کبھی سوچے کہ کپ کرنی ہے اس کے بارے میں کیا سوچا آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے سوال دوکھی ہے سوال پہلا یہ تھا کہ آپ کیا فیلنگز آرہی تھی آج تک میں نے اپنی کچی چیز اپنی کچی ویڈیو خود سے دیکھی نہیں ہے جتنی بھی آئی ہے ریلیز ہوئی ہے انٹرویز ہے اور نہ میں نے کبھی یہ سوچا کہ آج اچھا لگ رہا ہوں کل اچھا نہیں لگ رہا تھا کبھی بھی ایسا نہیں سوچا اور دوسری بات رہے گی شادی کی ابھی تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ٹوینٹی ٹو میری ایج ہے تو ابھی پورا انشاءاللہ زندگی ہے اپنی کیریئر سیٹ کرنا ہے انشاءاللہ اس کے بعد ہی دیکھیں جائے گی جوانوں کے لیے ایک میسیج ہے کہ جب تک وہ اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہوتے تب تک ان کو شادی بغیر کا سوچنا بھی نہیں چھے کیونکہ ایک فیملی آپ کے سر پر جاتی ہے پھر آپ نے ان کی ضروریات کا خیال رکھنا ہوتا ہے تو یہ بتائیں کہ آپ کا دو ہزار سترہ میں ایک سانگ بھی ریلیز ہوا تھا اس میں آپ نے آئی کا کافی ایسے وہ تھا مجھ سے بھی نہیں وہ ایکشن ہو رہا وہ ہمیں کر کے دکھائیں دیکھیں جس ایکشن کی بارے میں آپ بات کہہ رہی ہے وہ میں نے خود سے مطلب نہیں کیا تھا اس کی ٹریننگ نہیں کی دیا ایسی اچانک سے کر لیا تھا تو جو چیز ایک بار بنا جاتی ہے وہ چیز دوبارہ آزار مرتبے بھی اگر آپ بناتے ہیں تو وہ ریزلٹ نہیں آتا لاسٹ کوئشن ہے میرا آپ سے یہ کہ آپ غریب بچوں کیلئے ایک انسٹیٹوٹ بنانا چاہتے ہیں بڑی اچھی آپ کی سوچ ہے کیونکہ آپ ایڈوکیشن پہ کافی فوکس کرتے ہیں اور ان کے بارے میں میں یہی کہانا چاہوں گا کہ میں انشاءاللہ بنانا چاہ رہا ہوں بناوں گا انشاءاللہ ایک اچھے سے طریقے سے اور اچھے سے لیول پر میں بناوں گا جس میں وہ غریب بچے تعلیم بھی اصل کریں اور ساتھ میں کوئی ایک انر بھی سیکھیں تعلیم اپتہ لوگ تو بہت ہے لیکن ان کے پاس نوکریز نہیں ہوتی ہیں گھوم رہے ہوتے ہیں اکثر مجھے آزاروں میسج دن کو آتے رہتے ہیں نوکری کے لیے کس نے ایم اے کیا ہوتا ہے کس نے بی بی کیا ہوتا ہے لیکن ان کے پاس جوپ نہیں ہوتی تو پڑھائی کے ساتھ ساتھ میں سب کو یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ پڑھائی کے ساتھ ایک انر بھی سیکھ سکتے ہیں اگر آپ سیکھنا چاہیں بہت ضروری یہ چیز یہ تو انر کا ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ بڑے لکھے بھی ہیں اور پھر بھی آپ کو جوپ نہیں مل رہی ہے تو اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ایسا ہونر ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ آپ مطلب کسی سے ہیلپ لیں خود سے ہی کوشش کریں کوئی نہ کوئی ہونر چھوٹے سا چھوٹا کام بھی انسان کر سکتا ہے اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے محنت کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو ایک چانس نہیں ملا یا کچھ ایسا تو یہ بالکل غلط بات ہے بالکل ایسے ہی بالکل ایسے ہی آپ کو چانس ملے گا تب ہی آپ کچھ کریں گے بلکہ ایسا نہیں ہے آپ چھوٹے لیول سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں اس میں کوئی بھی بھی نہیں ہے نہیں آپ چھوٹے لیول سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں لیکن میں سب کو یہ کیانا چاہوں گا جس چیز میں آپ کو ایکسپیرینس نہیں ہے اس کو آپ سٹارٹ ہی نہ کریں پہلا اس کو سیکھیں اس کے بعد ہی سٹارٹ کر سکتے ہیں آپ سٹارٹ کریں ٹھیک کرشت ہمیں ایک چھوٹا سا ویو تو کروا دی آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں ہماری کافی زیادہ روایتی چیزیں لکھی ہوئی ہے یہاں پہ کافی مزے مزے کی چیزیں بھی لکھی ہوئی ہے مطلب بھی آر آر ڈیلیٹ کر ساں اور یہ کافی زیادہ چیزیں یہاں پہ لکھی ہوئی ہے تو ہم آپ کو باہر کا بھی ویو دکھاتے ہیں ابھی تو اندیرہ ہو چکا ہے لیکن کافی زیادہ دکھاتے ہیں اپنے لال ٹین بھی رکھا ہے کافی مختلف ڈیزائن کے ہمارے مختلف ہیں کچھ بوڑے رکھی ہوئے ہیں یہاں پہ پیڈیاں بھی رکھی ہوئی تھی تاکہ آپ نے بلو ایریا میں بھی لوگوں کو ایک کاؤں کا محول یاد کروارے ہیں یہاں پہ میں آپ لوگوں کو ویو بھی دکھاتے ہیں یہ باہر کا ویو دیکھتے ہیں یہ باہر کا ویو ہے ماشاءاللہ بہت اچھا لگتا ہے منال بھی نظر آ رہا ہے یہ تو پانچ یا ساڑے پانچ بجے اگر اندیرے میں آپ آتی تو وہ زیادہ پکشورت ہوتا ہے اور یہ بائک اس کو بائک نہیں ہے تو یہ بھی رکھی ہوئی بچے آتے ہیں بچوں کو خیلانے چلے یہ آپ کا برینڈ نیم شاید جی یہ اپنا مشہور ہوئے ہیں اپنی ہی پہچان کو آپ نے کائم رکھتے ہیں کچھ بھی سٹالیش نام بھی رکھ سکتے ہیں لیکن نہیں بیسٹ یہ ہی ہے اپنی جواب کی پہچان ہے اسی کو قائم رکھیں جی بالکل ضرور جی ناظرین تمہیں امید کرتی ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اور آپ کے اندر بھی ایک موٹیویشنل سی لہر دوڑ گئی ہوگی اور اب آپ کبھی بھی ڈیس آٹ نہیں ہوں گے اور ایسا کوئی بھی مومنٹ آپ کی لائف میں آج سکتا ہے کہ اب کب آپ پہمس ہو جائیں کب آپ کے ہاتھ اللہ پاک آپ کی قسمت آپ کے حالات کو بدل دیں گے تو اسی طرح کی موٹیویشنل ویڈیوز کو اور ایسی ہی سٹوریز کو دیکھنے کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بولیے اور دیکھتے رہیے چینل ففٹی ون اور اسی کے ساتھ دیجئے اپنی میز بان صدرہ راہو کو اجازت اللہ نگے بان موسیقی